بسم اللہ الرحمن الرحیم اور انہیں نہیں حکم دیا گیا مگر اسی بات کا کہ مکمل اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو ربی ذو الجلال نے قرآن مجید میں ایک مقام پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہو ارشاد فرمایا کہہ دیجئے کہ اللہ تعالی نے مجید حکم دیا ہے کہ میں مکمل اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کروں ربی ذو الجلال نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا خبردار سارا کا سارا دین جو ہے یہ اللہ جلالعالہی کے لئے خالص ہو صحیح بخاری میں جناب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جریافت کیا تھا اے اللہ کے رسول وہ کون سا خوش قسمت انسان ہے جسے قیامت کے دن آپ کی شفاعت نصیب ہوگی نبی علیہ السلام نے جب یہ سوال سنا تو ارشاد فرمایا اے ابو حریرہ میں اس بات کو بھانک گیا تھا کہ سب سے پہلے اس تعالق سے تو ہی مجھ سے سوال کرے گا کیونکہ تیرے دل کے اندر جو احادیث کی محبت ہے اس سے میں نے بھانک لیا تھا کہ اگر مجھ سے اس متعلق کوئی سوال کرے گا تو ابو حریرہ ہی ہوگا تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا مخلصا من قلبہ کہ جس شخص نے مکمل اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ایسے خوش قسمت انسان کو قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی اسی طرح صحیح مسلم میں جناب ابو حریرہ رضی اللہ عنہ تعالی انہوں ہی سے مروی ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمام انبیاء علیہ السلام کو ایک دعا کرنے کا حق دیا انبیاء سابقین علیہ السلام کو حق استعمال کر چکے ہیں سب نے دعا کی رب جلال تقدس و تعالی نے ان کی دعاوں کو شرف قبولیت عطا فرمایا اور وہ حق مجھے بھی دیا گیا مجھ سے بھی کہا گیا کہ آپ دعا کیجئے ہم قبول کریں گے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دیکھی امت کے لئے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس حق کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے قیامت کے دن کے لئے قیامت کے دن میں اپنی امت کی شفعات کروں گا اس حق کو استعمال کروں گا نبی علیہ السلام نے اپنی شفعات کے متعلق ارشاد فرمایا فَهِيَ نَاعِلَةٌ اِنشَاءَ اللَّهُ مَن مَاتَ مِنْ اُمَّتِ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْعَا کہ میری شفعات قیامت کے دن ہر اس امتی کو ملے گی جو اس حال بھی مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کے شرک کا ارتکاب نہ کیا اسے قیامت کے دن میری شفعات جو ہے وہ نصیب ہوگی تو میرے بھائیوں میرے دوستو اس نقطے کو سمجھ لیجئے کہ دین میں جو اخلاص ہے یہ اساس ہے بنیاد ہے تو قلمہ التوحید لا الہ الا اللہ کی جو دوسری شرط ہے وہ کیا ہے اخلاص کہ ہم مکمل اخلاص کے ساتھ رب جلال تقدس و تعالی کی خالص عبادت کریں یاد رکھیں اخلاص دین سے یہاں دو چیزیں مراد ہیں ایک تو یہ کہ انسان فقط اللہ رب العزت ہی کی عبادت کرے یہ نہیں کہ وہ اللہ کی بھی عبادت کر رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ غیروں کی بھی عبادت کر رہا ہے مشرقین مکہ اسی طرح کیا کرتے تھے وہ لوگ اللہ تعالی کی بھی عبادت کرتے تھے اور غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے رب ذو الجلال تقدس و تعالی نے قرآن مجید میں ان کے اسی شرق کو سورة العنعام آیت نمر 136 میں بیان فرمایا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو ہم نے ان کو کھیتی اور چوبائے جانور آتا کیے ہیں ان میں سے یہ مشرقین حصہ مقرر کرتے ہیں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ کھیتی یہ چوبائے کس کے لیے ہیں اللہ کے لیے ہیں اور یہ کھیتی یہ چوبائے کس کے لیے ہیں ہمارے شوراکا کے لیے ہیں تو یاد رکھیں ان کا شرق بھی اسی قسم کا تھا جس شرق میں آج کل کثیر قداد اہل اسلام کی بھی معادلہ مبتلا ہے وہ کیسے آپ لوگ دیکھئے بہت سارے کلمہ کو مسلمان آپ کو ملیں گے وہ اللہ تعالی کی بھی عبادت کرتے ہیں نماز روزہ زقات حج سجدہ رکو قیامہ رب ذو الجلال کیلئے بھی سرانجام دیتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ کچھ امور عبادت ایسے ہیں جو یہ غیر اللہ کے لیے سرانجام دیتے ہیں مثال کے طور پر آپ لوگوں نے اس بات کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ غیر اللہ کے لیے نظر مانتے ہیں جی اگر ہمارے گھر اولاد ہوئی تو ہم فلان درگاہ پر جا کر بکرہ دباہ کریں گے اگر بیٹے کو نوکری مل گئی تو فلان درگاہ پر جا کر چادر چڑھائیں گے اگر بیمار کو شفا مل گئی تو ہم فلان درگاہ پر جا کر دیا جلائیں گے یا دمار ڈالیں گے یا درگاہ پر جا کر اعتقاف کریں گے اب آپ مجھے بتلائیں یہ جتنی امور میں نے یہاں ذکر کیے ہیں نظر اعتقاف دباہ کرنا یہ کیا ہیں یہ امور عبادت ہیں یاد رکھیں کہ ذباہ کرنا یہ عبادت ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے ارشاد رمایات اِنَّا عَطَيْنَكَ الْكَوْثَرْ فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ بے شک ہم نے آپ کو کاثر عطا کی ہے آپ اپنے رب ہی کے لئے نماز پڑھیں اور قربانی کریں قربانی میں ہر چیز شامل ہے صحیح مسلم میں جنابِ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اللہ تعالی ایسے شخص پر لانت کرے جو اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کے لئے دباہ کرے اندادہ کریں کہ دباہ کرنا کتنا عظیم عمل ہے اگر یہ ربِ دلجلال کے لئے ہو اگر کسی غیر کے لئے ہو تو یہ شرک میں داخل ہے لیکن ہماری قوم اس چیز کا ارتکاب کر رہی ہے تو پتا کیا چلا یہ کلمہ کو مسلمان اللہ کے لئے بھی نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لئے بھی دباہ کرتے ہیں اللہ کے لئے بھی قربانی کرتے ہیں اللہ کے لئے بھی نظر دیتے ہیں اللہ کے لئے بھی اعتقاف کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہیں امور عبادت یہ لوگ خیر اللہ کے لئے بھی سر انجام دیتے ہیں جیسا کہ قبر پر چادر کی نظر دیت جلانے کی نظر دباہ کرنے کی نظر قبر پر اعتقاف کرنا قبر پر دھمالیں ڈالنا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیا ہے یہ امور عبادت ہیں اور یہ لوگ بطور نظر کے مانتے ہیں اور وہاں جا کر انہیں پورا کرتے ہیں تو یہ اس طرح شرک اکبر کے مرتقب ہوتے ہیں اور جو اخلاص دین کی صفت ہے اس سے محروم ہو جاتے ہیں اسی طرح دوسری چیز کیا ہے کہ عبادت جو ہے وہ اللہ ہی کے لئے ہو ایک جو اللہ ہی کی ہو اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کی عبادت نہ ہو دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ ہی کے لئے ہو پاس میں نے یعنی عبادات میں کسی قسم کی ریاقاری کا ارتکاب نہ ہو دکھلاوہ نہ ہو شہرق مطلوب نہ ہو کوئی اور ذاتی مفاد نہ ہو عبادت کی شان یہ ہے کہ عبادت خالص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے رب کے قرب کے لئے رب ذو الجلال تقدس و تعالیٰ سے عجر و ثواب حاصل کرنے کے لئے ہو یہ نہیں کہ کوئی اور چیز مقصود ہو اگر ایسا ہوا تو عبادت میں ریاقاری کا ارتکاب ہوگا رب ذو الجلال تقدس و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمال کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی قسم کے شرک کا ارتکاب نہ کرے نہ ہی شرک اکبر کا نہ ہی اثر کا اور نہ ہی شرک خفی کا